اسلام علیکم تو نہیں پتا کہ بھئی حجن فرض ترہن ترہن فرضن حجن اور چھے واجبات ہیں اور فرض نے بھی سب تو پہلے حرامیہ دو چادرہ اور دوسرے نمبر کے عرفات میں مدان جیسے ایسا اتنے حضر ہیں عرفات میں مدانی ہیں اور وہ جبل رحمت ہے جیسے آدم علیہ السلام اور مہی آوانی مراکات ہوئی سی نمبر ایک حرامیہ دو چادرہ نمبر دو عرفات میں مدان لچانا اور نمبر تین توافظ زیارت اے ترہن فرض ہو گئے اور چھے واجبات ہیں چھے واجبات ہیں ایک پہلے نمبر تھے مزلفہ چرہات گزارنی پھر فورٹین آئین کنکریاں کٹھیاں کرنی ہیں پھر ایک تینہ جمعہ تھا کہ مارنا پہلے دن ساتھ مارنی ہیں دوسرے دن پھر ساتھی آئی کی پھر ساتھی آئی کی تیسرے دن اے واجبات آگیا دوسرے نمبر تھے اور پھر تیسرے نمبر تھے آگیا توافظ زیارت اسے جا کے کرسو قربانی کرسو اور پھر اس کے بعد صفحہ مربانی صحیح کرسو پھر حل کرسو پھر حل کرسو چھے واجبات ہیں اور تین فرض ٹھیک ہے اوکی اسلام علیکم ایک آپ کے سینے ہاتھ پہ اوہ فائٹ بوڑا ہے گا سیمن کا بنا ہوگا ایک آپ کے اونے ہاتھ پہ اوہ فائٹ بوڑا ہے گا سیمن کا بنا ہوگا اس کے اون پر لکھاؤ گا نکھائی حتی الحرم اور انگلیس پہ لکھاؤ گا پینٹ کونس مانوی الحرم ابھی ہم اس پوڑے کو پروز کریں گے تو پھر ہم حرم کی حضور سے واحد کر جائیں گے جو سینے آٹھ پہنے ہوں سینے آٹھ پہنے دیکھ کریں گے ابھی یہ بلکل سامنے بھوڑ دی آج کا یہ بلکل سامنے آپ کو بوڑا دی گا ابھی اب اس کو پروز کرنے لگیا تو بھی ہم حرم کی عدوز سے واہر نکل چکے ہیں اب ایک انگلیس پہنے کی ایک انگلیس پہنے کی رہ گئی ہے اب اللہ انگلیس پہنے کی اب ایک انگلیس پہنے کی رہ گئی ہے ابھی اب پہ سینے آٹھ پہ جامعہ انگل قرآئیم مفتا کی اسلامی کی انگلیسٹی جامعہ انگل قرآئیم مفتا کی اسلامی کی انگلیسٹی یہ ماشاءاللہ بہت ہی بڑی انگلیسٹی ہے اس نے پوری دنیا سے بچیاں بچے یہاں میں بھی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جو بڑے بڑے علمائی قرآم ہیں جیسے عرب میں جائیں تو عرب میں سفید لیبار پہنے علمائی قرآم کڑھے دیوتے ہیں کسی انگلیسٹی سے تعلیم یافتے ہیں اور امام گاغہ بھی کسی انگلیسٹی لیکچر دیا کرتے ہیں اس کا بھی اپنے گیٹ آئے گا کسید والا گیٹ آئے گا اس کے اوپر لکھنا بھی ہوگا جامعہ انکول قرآ یہ آپ اس لکل سابنے سیدھے ہاتھ کے اپنے کھر پید گیٹ آئے گا یہ آپ کے بیٹ گرار اور اس کے نیدھے ہاتھ سے بھی آبتا رہنا شروع جائے گا اس کا اپنے گیٹ آئے گا اس کے اوپر لکھنا بھی ہوگا جامعہ انکول قرآ یہ مقہ کی اسلام کے قلبothe یہ ماشاءاللہ بہت ہوتی ہے یہ اپنے میں تو سامنے میر میں ڈاٹھ گئے یہ کتنی سوش نصیب شمیر ہے جس پہ ذکر اللہ تعالیٰ کا چوتی سنٹھ گئے ابھی جیسے ہم بیدانِ ارفات کا یو جلنے کہ تو اس کا آخری گیٹ میں آپ نے سیرے ہاتھ پہ آ جائے گا ابھی جو آگے ہمارے سفر ہم بیدانِ ارفات بیدانِ ارفات کو بیدانِ محشر بگت ایک قیامت والا بیدان بھی اسی بیدانِ ارفات کو پہچے آج تو ہمیں دوسرے کو پہچان رہے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ ہم اپنی والدہ کے ساتھ ہم اپنے بھائی کے ساتھ ہم اپنی بہت کے ساتھ ہم آج تو ہمیں دوسرے کو پہچان رہے ہیں لیکن قیامت والے دن کوئی کسی کو پہچاننے گا نہیں سارے اپنی آئی کرام کو بھی اپنی فکر ہوگی لیکن ہمارے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کم کرو گا اپنی قمت بھی کرو گا آپ نے جب بھی دعا کی اپنی قمت کے لئے دیئے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمت سے پیدا کیا ہی دیا ہے جن کو ہر بطر سے کر اپنی قمت بھی لگی رہے ہیں ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہیں ابھی یہ آخری گیٹ ساپنے سے کٹی اور انگریش میں لکھا ہوگا ابھی آپ کے سانگیASہ کٹی آجے گا اس کے اوپر لکھا ہوگا بگایا این ارفات اور انگریش میں لکھا ہوگا ارفات سٹارٹ ہیئر ابھی آپ کے سیدھے آت پی آ جائے گا اس کے اوپر لکھو گا ارفی بلکھو گا بگایا ہے ارفات پر انگلیش بلکھو گا ارفات سٹارٹ ہیئر جانتے ہیں ہمیں بڑوں کو کروز کریں گے تو ہمیں میدانے ارفات کے اندر اکر ہو جائیں گے میدانے ارفات کی لکھائی 6 کلومیٹر اور چھوڑائی 4 کلومیٹر ہے کچھ حالی کے ذہنے میں یہ بات چلنا شروع دیں گے چھوڑکا سا بیدان ہے تو اللہ تعالی نے قیامت وردین پوری دنیا کو یہاں پر تیسے ہی قطع کرنے اللہ تعالی وحنہو لا شریف ہے اللہ تعالی جو چاہیں وہی کر سکتے ہیں ابھی آپ کے سیدھے ہاتھ پر یہ ایلو سائن بھوڑا چکا ہے اس کے اوپر لکھا ہوئے ارفات ارفات سٹارٹ ہیا ابھی اپنے دونوں سائیڈوں پر اندر اگر آپ کو نیم کے لگے ہوئے درخت نظر آ رہی دونوں سائیڈوں پر اندر اگر آپ کو نیم کے لگے ہوئے حرم کی نظر آ رہے ہیں مشہید جردن جاول حق نے اپنے دونے حکومت نے پاکستان کی سرزمین سے مٹی اور دستہ خودہ سعودیہ کو گفت کیا تھا تو سعودیہ والوں نے سارے دین کے درخت بیدان ارفات میں لگوئے بھائی ہیں بیدان ارفات میں دون دل حج کو قیام کرنا فرد ہے حضی جب حج پہ آتے تو دون دل حج کو بیدان ارفات میں قیام کرنا فرد ہے آپ پاکستان کی سارے رکن ادا کرنے بسگل پا چلے جے پینہ چلے جے قربانی کرنے سارے رکن ادا کرنے لیکن آپ بیدان ارفات میں دون دل حج کو قیام نہیں کریں گے تو آپ کا حج بھی قبول نہیں ہوگا اور اسی بیدان ارفات میں مسجد ہے مسجد نمرہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے یہ مسجد پورا سال بد رہتی ہے سال بد رہتی ہے حج کے دوران ایک لفت کے لیے خورتی ہے نو دل حج کو ایک لفت کے لیے خورتی ہے سخور اور اصل حجی دو نمازیں اس مسجد پہ ایک ہی ٹائم پہ عذاب کرتے ہیں ابھی آپ کے اس کے بینار اور حکمت آپ کو نظر آ جائیں گے وہ بالکل سامنے دیں گے اس کے بینار آپ کو نظر آ رہے ہیں اس مسجد کا نام ہے مسجد نمرہ یہ نو دل حج کو ایک لفت کے لیے خورتی ہے دوہر اور اصل حجی دو نمازیں اس مسجد میں ایک ہی ٹائم میں عذاب کرتے ہیں یہ مسجد ماشاءاللہ بہت ہی بڑی مسجد ہے اس میں ایک ہی ٹائم میں تقریباً ساڑھے تین لاکھ حجی نماز عذاب کر سکتے ہیں اور اس کے تقریباً پینٹسٹھ کروا دیں دس پڑے پچپن چھوٹے چھے بینار ہیں اور تین بھمپد ہیں ابھی ہماری گاڑی پر مسجد نمرہ تک جائے گی مسجد نمرہ تک پورا سال بند ہوتی ہے لیکن اس کے سہن بڑے ہوئے ہیں آپ سہنوں میں جا کے نوافل الادم ہوتی ہیں ابھی جمل رحمت سے ہوتے پر باپسی پر عادم علیہ السلام اور اپنا ہوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ کیوں اتارا تھا کوئی جنت کا ایسا بیور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں خانے سے منع کیا ہوا تھا ان کو شاکان نے ورگلایا تو انہوں نے وہ دیوہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتار دیا حضرت عادم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سینی لنکہ میں اتارا کہاں پہ اتارا سینی لنکہ میں اتارا اور ابھی ہوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنا شہر میں اتارا آج ان کا بزار ہے جتنا شہر میں سینی لنکہ کہاں جتنا شہر کہاں اور جبل رحمت پہاڑ کہاں ان کا فیلت کہاں پروہ توہاں پروہ کھولتاں جبل رحمت پہاڑ تو ہوئی یہ رحمت والا پہاڑ ہے ہمیں دیکھائیے ہم اس پہاڑ کے پاس جا کے اپنے سارے دناہوں کی توبہ کرنے کی اللہ تعالی ہمارے بھی توبہ بہت سنوائیں گے یہاں بیعہ اکرام کے اللہ تعالی نے توبہ قبول ہوئی ہے ہمارے بھی اللہ تعالی توبہ بہت سنوائیں گے یہ رحمت والا پہاڑ ہے اور اسی پہاڑ کے پاس پڑے ہو کہ ہمارے پیاریانکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مواقع تھی اور دعا کس کے لیے کی تھی اپنی دعوت کے لیے کی تھی اور یہ سارا بھی دانے پر فاظ ہے ابھی دانے پر فاظ ہے نوز الحج کہ کتنا رشد اپناؤں رہنے کی بھی جگہ ہم نے حاجی بیٹھ کے قیام کرنے کے ابھی ہم جبلِ رحمت تب پہنچ رہی ہے اس جگہ تبھی جا کے ہماری گاڑی پاس ہی کو گی اسی جگہ پہ ہی واقعی پہ آپ کو گاڑی پی لے گی آپ سب نے گاڑی کا نمبر دور کر کے جانے اور اسی جگہ پہ ہی گاڑی پہ آگے بیٹھنا ہے جس جگہ پہ آپ کو گاڑی بتا رہے گی کسی جگہ پہ ہی گاڑی واقعی پہ کڑی ہوگی آپ اپنے گاڑی کا نمبر دور کر کے جانے میرا نمبر بھی دور کرنے اگر کسی کو گاڑی نہ پی لی تو آپ مجھے پول دور کریں زیرو پائیس ون زیرو دبل چھنی فور سابر چھنی فائیس زیرو پائیس ون زیرو دبل چھنی فور سابر چھنی فائیس یہاں پہ رشد ہو جیادا ہوتا ہے زیرو پہ رشد ہو جیادا 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 ہے اسلام علیکم حرفات میں مدار لچانا اور نمبر تین توافظ زیارت اترہ فرض ہوگئے اور چھے واجبات چھے واجبات ایک پہلے نمبر تھے مزلفہ چرہات گزارنی پھر فورٹی نائن کنکریاں کٹھیاں کرنی پھر کنہ جمرات مارنا پہلے دن ساتھ مارنی دوسرے دن پھر ساتھی آئیکی پھر ساتھی آئیکی تیسرے دن اے واجبات آگیا دوسرے نمبر تھے اور پھر تیسرے نمبر تھے آگیا توافظ زیارت اسے جا کے کرسو قربانی کرسو اور پھر اسے بعد صفحہ مربانی صحیح کرسو پھر حل کرسو پھر حل کرسو اے چھے واجبات اور تین فرض ٹھیک ہے اوکی اسلام علیکم یا رب العالمین یا حیو یا قیو مویشہ زندہ رہنے والے بزرخchtہ جو ہم حرفات کے مدان میں ہیں یا رب العالمین دعا کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہن بائی و بیوی بچوں کو یا رب العالمین دین کا دائی بنا اور توفیق اللہ تعرف اور دائی اللہ کا کام لے لے علم یقین حین ال愚ین حق الیقین کا علم تعرف یا رب العالمین یا حیو یا قیون ہمیشہ زندہ رہنے والے بزرخہ لاکھوں کروڑوں درود اسلام نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یا رب العالمین میرے جتنے دوست یار ہیں ان کے والدین کو بھی بچ دے جس میں راجہ ریمان ہے اور عقیل راجہ عقیل ہے شفیق ہے شکیل ہے اور کوبرا ہے عرف نام کوبرا یا رب العالمین سب کے لئے دعا کرتے ہیں خیر و آفیت کے لئے یا رب العالمین ان کو بھی صحت ادا فرما یا رب العالمین باقی ساتھ ہی جتنے ہیں یا رب العالمین سب کی خیر ادا فرما سب کی خیر ادا فرما آمین سم آمین